بسم اللہ الرحمن الرحیم تصورِ خدا کے حوالے سے مختلف غلط فہمیاں جو مسلمانوں میں پائے جاتی ہیں اور مختلف سوالات پائے جاتے ہیں اس میں سے ایک سوال کو آج ہم اڈریس کریں گے اور وہ یہ ہے کہ وہ کیا باعث بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا یعنی یہ بات کہ اس کائنات کو کیا کرنے میں اس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی کیا ضرورت پیش آئی ہے یہ کیا مقصد تھا اس نے کیوں بنائے سارے سوالات ہیں جو اس کے مختلف پہلو ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس سوال کا کوئی قطعی جواب قرآن مجید نے ہمیں نہیں دیا اور چنانچہ اس کے بارے میں مختلف جو کیا سارائیاں ہم لوگوں نے کی ہیں یا سائنس نے یا مذہب نے یا مختلف لوگوں نے کی ہیں اس کی توجیح تلاش کرنے کی یا اس جواب اس کو تلاش کرنے میں یہ بہرل وہ جواب ہیں جو قیاسات پر مبنی ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ بھی وسوق سے نہیں کہہ سکتے اس لیے وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن نے اس سوال کو ایڈریس نہیں کیا اور یہ دیکھئے کہ قرآن مجید نے جو کچھ ہدایت ہمیں دی ہے اور جن ان سوالوں کے جوابات دی ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جس میں ہماری نجات کا انحصار ہے جو ہماری گائیڈنس کے لیے ہر حال میں ضروری ہیں بہت سارے سوالات سے قرآن تاروز نہیں کرتا بلکہ ایک موقع پہ ایک مثال سے سمجھاتا ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کو علم دیا ہے مگر باہرل وہ علم بہت کم ہے اور بہت سارے معاملات کو اس کو بتا ہی نہیں گئے چنانچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی جو محیت کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اس کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں سوال جب نقل کیا گیا وہ وحی کی حقیقت پوچھتے ہیں کل روح من عمر ربی آپ ان کو بتا دیجئے ان کو کہہ دیجئے کہ وحی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے امور میں سے ہے فما اوتیتو من العلم اللہ قلیلہ اور تمہیں بہت قلیل علم دیا گیا تھوڑا علم دیا گیا چنانچہ یہ سوال نے یہ واضح کر دیا کہ جیسے ہم معیت وحی کے بارے میں یعنی وحی کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی یعنی اس کی حقیقت کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علمے ہیں تو اس سے ہی بتا دیا کہ یہ امور وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں چنانچہ یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا باعث بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کریٹ کیا یہ بات تو قرآن سے اشارتاً معلوم ہوتی ہے سورہ رحمان کے الفاظ سے کہ رحمان علم القرآن خلق الانسان کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت تھی اس کی جو مرسی تھی وہ باعث بنی یا آپ کہہ لیجئے کہ اس ایک لحاظ سے محمیز بنی وہ ایک سورس بنی کہ انسان کو کریٹ کریں مگر یہ بات کہ اس مرسی کو بھی کیا آخر پڑی تھی یا اس کے سامنے کیا مقصد تھا کہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کام کرتے اس کا پھر جواب بھی نہیں ملتا چنانچہ اس بات کا ہم کوئی قطع جواب نہیں دے سکتے اس کے بارے میں یہ صحیح رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اس کے بارے میں ہمارا علم ہمیشہ ناکس رہے گا اس کے بارے میں ہم جب بھی کوئی کیا سارائی کریں گے یا کوئی جواب دنی کوئش کریں گے تو وہ صرف تیر تکے چلانے والی بات ہوگی اور یہ اس کے بارے میں ہمیں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن مجید کی اس آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھی اس سے جو رہنمائی میں ملتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے جو علم ہمیں دیا ہے وہ بہت مختصر اور قلیل ہے اور وہ اتنی ہیں جو ہماری ضرورت اور ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے بہت سارے وہ سوالات ایسے ہیں جو انسان کے ذہنوں میں اُبھرتے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے اور اس کے بارے میں صحیح رویہ یہی ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے اکولو قولی حازہ بستغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات